مفرد کی تقسیم جزئی یعنی عالم اور عالم کو جزئی کہنا صحیح ہے اس لئے کہ حضا اور ہوا اس میں داخل ہے اور حضا ہوا کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے دوسری قسم متواتی جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں متواتی میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اگر آپ یہ سبق دیکھنا چاہتے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے وہ سبق دیکھ لیں اس لئے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے اولیت اولیت اشدیت اور ازیدیت اس کو ذکر کیا ہے اور اگر وہ سبق آپ سمجھ چکے ہیں تو یہ سبق آپ کے لئے بہت آسان ہے برابری کے ساتھ اپنے معنی پر صادق نہ آئے اگر صادق آئے ایک تو ایک معنی پر صادق معنی ایک ہے لیکن شخصی معین پر دلالت ہو تو اس کو کہتے ہیں جزئی اور عالم اگر معنی ایک ہو لیکن اس کے نیچے افراد ہو تو اپنے افراد پر اگر اپنے افراد پر الا سبیل الاستوا صادق آئے تو تواتی ہے اگر اپنے افراد پر الا سبیل الاستوا صادق نہ آئے تو مشکک ہے تو یہ بھی بتا رہے کہ مشکک کو مشکک کیوں کہتے ہیں بل یکونو صدق ذالک المانا بل یکونو صدق ذالک المانا مثلا بیاز ہیں بیاز سفیدی ہے تو سفیدی اپنے معنی پر على بعض الافراد بھی اولیت ہیں بعض پر اولیت کے ساتھ ہے جس طرح میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ وجود والدین جو ہے یہ علت ہے وجود اولاد کے لئے تو والدین کی وجود جو ہے اس پر اولیت کے ساتھ صادق آ رہے ہیں اولاد کے وجود پر اولیت کے ساتھ سانویت کے ساتھ صادق آ رہے ہیں اور اشدیت جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سفیدی ہے اس میں اس سفیدی میں اور اس سفیدی میں دونوں میں فرق ہے اس پر زیادہ صادق آ رہے ہیں اس پر کم صادق آ رہے ہیں اور ازیدیت سیادتی کے ساتھ اور نقصان کے ساتھ مثلا دودھ کا میں نے آپ کو مثال دیا تھا پچھلے سبق میں کہ کم دودھ ہو اور زیادہ دودھ ہو مثلا یہاں پر ایک کلو دودھ ہے بالٹی میں ایک کلو دودھ ہے اور یہاں پر برٹب ہے اور اس میں دس کلو دودھ ہے تو اس پر بھی صادق آ رہے ہیں لیکن اس میں زیادتی کے ساتھ ہے اور اس میں کمی کے ساتھ ہے اولیت کے ساتھ ہے جس طرح وجودی باری تعالیٰ ہے وجود کا لفظ وجودی باری تعالیٰ پر یہ اولا ہے اور اتم ہے اور انسب ہے اور بہتر ہے جو اس کے مقابل میں ہے وَسِقْقُهَا عَلَىٰ بَعَذْدَادِ ذَلِقَا بِعَذْدَادِ ذَلِقَا یعنی بِعَذْدَادِ اَوْلَىٰ اَشْدِیَتْ اَزْدِیَتْ اَوْلَوِيَتْ کا وجودی بنسبت ہے جس طرح وجود ہے بنسبت الى الواجب جل مجدہو ایک وجود واجب مجدہو کے ہے اور ایک ہے وجود ممکنات کے ایک ہے وجود ممکنات کے تو وجود کے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اولا ہے بنسبت ممکن کی طرف اسی نسبت ہو تو یہ اولا نہیں ہے بلکہ غیر اولا ہے کل بیازے جس طرح بیاز ہے سفیدی کی مثال میں نے آپ کو دی بنسبت الى السلج والعاجے سفیدی سلج کہتے ہیں برف کو اور آج کہتے ہیں ہاتھی دانت کو دونوں میں سفیدی ہے لیکن سفیدی میں جو صادق نہیں آرہا ہے جو معنی صادق نہیں آرہے اپنے افراد کہتے ہیں لئے انہو یہ تشکیق سے ہے تشکیق تشکیق کہتے ہیں شک میں ڈالنے کو اور یہ بھی اپنے ناظر کو یعنی جب بھی کوئی سفیدی کو دیکھتے ہیں مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے ناظر کو شک میں ڈالتا ہے کہ کون ہی متواتین کہ دونوں اپنے افراد پر صادق آ رہا ہے یا یہ لفظ بیاض جو ہے مشترک ہے اس میں بھی اور اس میں بھی مشترک ہے تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں مشک کہتے ہیں تو سبق آسان ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے اٹھاویس و اور ستاویس و سبق دیکھنے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دیکھ لے تو انشاءاللہ آپ کو سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ہی ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ